ڈلی میں ادھکاریوں پر کس کا ادھکار اپرا جپال یا ڈلی سرکار سپریم کورٹ نے پانچویں دن سنوائی پوری کرتے ہوئے اس معاملے میں فیصلہ ریزرو کر لیا ہے سنوائی بہت دلچسپ رہی یعنی دونوں طرف کے لوگوں نے یعنی کیندر سرکار اور ڈلی سرکار کی طرف سے اپنے اپنے دعوے کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ آخر کیوں دلی میں ادھکاریوں کے تبادلے اور تیناتی پر ان کا ادھکار ہونا چاہیے دلی سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ جب دلی سرکار نے بہت سارے ایسے آئیوگ اور بہت سارے ایسے سنسطان بنائے ہیں جن کا پربندھن اور پرشاسن کیندر سرکار کے کارڈر کے ادھکاری کرتے ہیں لیکن ان کے تبادلے اور تیناتی کا ادھکار انہیں نہیں ہیں لہٰذا وہ ان سے کام کیسے لیں ادھر کیندر سرکار نے کہا کہ دلی کا درجات چونکہ انہی راستے رازدانی کشتر کا درجات انہی کیندر شاشت پردیشوں سے الگ ہے لہٰذا دلی کو الگ ادھکار الگ کرتے ہوئے الگ ساری چیزیں ملتی ہیں باقی ان کے اندر شاہد پردیشوں میں کچھ کے پاس ویدان سبا ہے کچھ کے پاس نہیں ہے دلی کے پاس ویدان سبا یکت ایسا ہے کہ اس کے پاس نہ پورے راجی کے ادھیکار ہیں کے اندر شاہد پردیشوں سے ادھیک ادھیکار ہیں لیکن باقی راجیوں سے کم ادھیکار ہیں ان تمام دلیلوں کے بعد کے اندر سرکار اور دلی سرکار نے جو اپنی ساری دلیلیں دے دی اس کے بعد سپریم کورٹ کی سمبیدھان پیٹھ نے کئی سوال پوچھے جس میں کیندر سرکار سے کہا گیا کہ آخر کیوں دلی میں ہائیبریڈ سسٹم لاغو نہیں ہو سکتا جس میں ایک نشچت رینک تک کے ادھیکاریوں کا تبادلہ اور ان کے تیناتے کا نیاندرن کیندر سرکار کے پاس رہے اس سے نیچے رینک کے ادھیکاریوں کا نیاندرن دلی سرکار کے پاس رہے اور اس میں جب پانچ ججوں کی سمبیدھان پیٹھنے پہلے جب دلی پر ادھیکار کس کا دلی پر راج کس کا دلی پر تاج کس کا اس کا فیصلہ دیتے ہوئے یہ ہائیبریڈ سسٹم کی بات کی تھی اس میں جسٹس ایک اے سیکری تھے انہوں نے اپنے ججمنٹ میں ساری چیزیں لکھی تھی دو ججوں نے اس میں ڈیسنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایسا سسٹم کیا جا سکتا ہے تو اس پر بھی سوال پوچھے کہ ہائیبریڈ سسٹم کیوں نہیں کیا جا سکتا اور دلی کے لیے کیا کسی یوٹک شیطر کے لیے الگ سے کوئی کیڈر بنایا جا سکتا ہے جس میں دلی کا الگ کیڈر ہو اس طرح سے کئی سارے سوال کے اندر سرکار سے پوچھے گئے اور ساتھ ہی دلی سرکار سے بھی سوال پوچھے انہوں نے کہا کہ سنسد کی شکتیاں اپری سیمیت ہوتی ہیں یعنی اس کا کوئی سیمن نہیں ہوتا اسیم شکتیاں ہیں ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کہیں سمیدھان میں کوئی پراؤدھان نہیں ہے تو ایسے میں کسی بھی یوٹی کو یعنی یونین ٹیریٹری کو اس پر خانون بنانے کا ادھیکار نہیں ہے یوٹی کی الگ سے آپ کو کیڈر چاہیے جس کے لیے آپ خانون نہیں بنا سکتے کہیں کوئی گیب ہے اس کو بھرنے کے لیے آپ اپنی چیز نہیں لگا سکتے چونکہ دیش میں سنسد سروپری ہے سنسد پورے دیش کے لوگوں کا پرتید کرتی ہے جنگنمند ادھنائک سنسد ہی ہے لہٰذا سنسد کی باتیں ہی سروپری رہیں گی فیلحال کوٹ کی یہ ساری ٹپڑیاں یہ ساری چیزیں اور دونوں پکشکاروں کی دلیلیں الگ الگ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آخر کوٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے کوٹ اپنے چونکہ کوٹ کے ججمنٹ ریزور کرنے کے ساتھ ہی فیصلے کو لے کر الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یعنی فیصلہ کب آتا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا دوسرا اس ماملے میں نوکر شاہوں نے افسروں نے بھی اپنے ایک یاچکہ لگائی تھی انٹرمیننگ اپلیکیشن وہ اپنا درد بتانا چاہتے تھے کیا کر سرکار کسی کے بھی ہو نینترن کسی کا بھی ہو ان کو لیے کتنی مشکل ہوتی ہے کہ دو پاتوں کے بیچ میں ثابوت بچانے کوئے لیکن دلی سرکار کی طرف سے اس یاچکہ کا بھی روض کیا گیا اور سینئر ایڈوکیٹ حریش سالوے اس میں ادھکاریوں کے طرف سے پکش رکھنا چاہتے تھے لیکن ان سے یہ کہا گیا انہوں نے پیٹھ کے سامنے یہ کہا دلی سرکار کے وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کہ جب اس ماملے میں کوئی انٹرمینر الاؤو نہیں کیا جا سکتا تو پھر انٹرمینر کے اپلیکیشن پر ان کے بحث کیسے کی جا سکتی ہے اور ان کی دلیلیں کیسے سنی جا سکتی ہیں کوٹ نے اس سمیں کہا تھا کہ ہم ابھی آپ کو نہیں سن سکتے ہیں لیکن ججمنٹ ریزرو ہو گیا اور ان ادھکاریوں کے اپکش ابھی تک انسنائی رہ گیا ہے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ سبھی پکشکار اپنے اپنے لکھت دلیلیں دے دیں جب ججمنٹ آئے گا اس سمیں پھر یہ دیکھنا دلچسٹ ہوگا کہ آخر فیصلہ کدھر جاتا ہے کیا ہائی بریڈ کی طرف جاتا ہے لیکن کوٹ نے جب جب چیز جیز سے کوٹ کے ججمنٹ کے بعد ہی یہ سمجھ میں آئے گا کہ آخر کوٹ نے دلی کے ادھکاریوں پر ادھکار کس کا مانا ہے یا پھر بیچ کا کوئی راستہ نکلا ہے جسے ہم انگلی جن میں ہائی بریڈ کہتے ہیں موسیقی